اتر پردیس میں اگر آپ کو بی ایڈ میں ایڈمیسن لینا ہے کسی بھی گورنمنٹ کالج میں تو اس کے لیے یو پی جے ای ای بی ایڈ کا انٹرنس اگزام آپ کو دینا پڑتا ہے پچھلے دو سالوں سے یہاں اگزام لکھنو یونیورسٹی ہی کنڈک کر آ رہی ہے آپ کو اگر پورے اتر پردیس میں کسی بھی سبت دیالہ سے سمبندت کسی بھی گورنمنٹ کالج سے بی ایڈ کرنا ہے تو دوہزارکیس کے لیے بی ایڈ کا انٹرنس اگزام کب ہوگا اس کے لیے ایک ڈیٹ ابھی آ چکی ہے فائنلی ڈیٹ تو نہیں آئی ہے لیکن اسے سمبندت ایک خبر آئی ہے ہندوستان نیوز کے پورٹل کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں لکھنو سمیت اتر پردیس کے بی ایڈ کالزو میں نئے سطل دوہزارکیس بائیس کے لیے پرویز پرکچھا اپریل ماہ میں کرائی جا سکتی ہے ویسو ویدیالہ پرساسن کے اور سے پرستاویت کارکرم تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق پندرہ جولائی تک اگلا سطر شروع کرنے کی کاریہ یوزنا بنائی جا رہی ہے یہاں پرستاویت کارکرم ہے اس پر ساسن کی موہر باقی ہے ادھار کلپتی پروفیسر آلو کمار آئے نے بتایا کہ بی ایڈ دوہ جار اکیس کی پرکچھا کرانے کی جمعہ داری بھی سکچھا ساسر ویباق کی پروفیسر امیتہ باچھوی کو سوپی گئی ہے پرستاویت کارکرم کیا ہے یہاں جان لیجئے ساسن نے دوہ جار اکیس کی پرویز پرکچھا کرانے کی جمعہ داری پھر سے لکھنو ویسو ویدیالہ کو سوپی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ سطر دوہ جار بیس میں بھی یو پی جے ای ای بی ایڈ انٹریلز اگزام کا جو یہ اگزام تھا لکھنو یونیورسٹی نے ہی کنڈکٹ کرایا تھا سو موار کو اس کا عادیس بھی جاری کر دیا گیا اس کے بعد ویسو ویدیال پرستاویت کے اور سے تیاری سرو کر دی گئی ہے کارکرم کے تحت پندرہ اپریل تک پرویز پر اکچھا ہو جائے گی دس سے پندرہ مائی تک پرنام آ جائیں گے جون کے انتم سبتاہ میں کانسلنگ ہو جائے گی حالانکہ یہاں الگ بات ہے کہ کرونا پینڈیمک وجہ سے سطر دوہ جار بیس میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا آگست ستمبر، اکٹوبر، نومبر اس بیچ آپ کی کانسلنگ ہوئی تھی اور لاشٹ ایڈمیسن 31 دسمبر تک ہوئے تھے لیکن اگلے سطر کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں اور اگر آپ کو U.P.B.A.D. انٹرنس اگزام دینا ہے تو ابھی سے آپ تیاریاں شروع کر لیجئے کیونکہ سمبھوتہ آپ کا پندرہ اپریل تک آپ کی پرکشہ ہو جانی ہے اپریل کے دوسرے سبتاہ میں آپ کی پرکشہ ہو جائے گی بی ایٹ کا انٹرنس اگزام آپ کا ہو جائے گا دس سے پندرہ مائی تک پرنام بھی آ جائیں گے تو ادھک جان کری ہو کے لیجٹے ٹیون رہی ہے The University Connection پر دھنیواد